تو ہیلو گائز اگر آپ ایک نئے یوٹیوبر ہیں اور آپ نے حالی میں اپنے ایک یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے یا پھر ایک نیا چینل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو کافی ہلفل ہوگی آپ کے لیے نیا چینل جو آپ نے کریٹ کیا ہے یا پھر کرنا چاہتے ہیں اور ایسے میں آپ کے پاس کیمرا نہیں ہے کیول آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہے یعنی کہ کیمرا والے ایک موبائل ہے اور اسی موبائل کے ذریعے آپ ایک یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں اور اسی موبائل کے ذریعے آپ اپنے چینل پر کس طریقے سے ویڈیو شوٹ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں پوری اے تو جیٹ زانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی تو ہیلو گائز آپ سبھی کا ویلکو ہے میرے چینل ٹیک اسٹریس پر اور میرا نام ہے سیم تو گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اپنے موبائل کے ذریعے ویڈیو کو شوٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ یوٹیوب پلیٹ فرم پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ پورا طریقہ آپ کو میں بتانے والا ہوں آپ کو جس میں سیمپل طریقے سے بتا دوں گا جس سے آپ کا ایک نولج آ جائے اور جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یا پھر بہت سارے یوٹیوبر کرتے ہیں آپ کا ایک نولج مل جائے گی تو سب سے پہلے ڈیسائٹ کرتا ہے آپ جو ویڈیو شوٹ کریں گے وہ آب ڈور میں کریں گے یا پھر انڈور میں کریں گے اگر انڈور میں کرتے ہیں تو ایسے میں فیڈیسائٹ کرتا ہے آپ کا بیگرونڈ کیا ہے بیگرونڈ اگر آپ کا دیوال ہے یا پھر wide background یا کسی بھی color کا دیوال ہے وہ کر سکتے ہیں اگر کوئی اچھا background نہیں ہے تو وہ background wall way پر لے سکتے ہیں اسے purchase کر کے دیوال میں شفکا دیں آپ کا background کافی اچھا ہو جائے گا دوسری چیز کے لیے بتا دوں لائٹ لائٹ کا کافی اچھا ہے پر آپ کو یوز کرنا پڑے گا اگر آپ ایک روم میں ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو لائٹنگ ایسے بھی کم رہتی ہے باہر اگر کرتے تو لائٹنگ ضرورت نہیں پڑے گی بٹ انڈور کے لیے لائٹنگ کا کافی اہم رول ہوتا ہے تو لائٹ کا استعمال کریں میں ابھی تین لائٹ لگا کے رکھاؤں ٹیو لائٹ یا پھر بلب یا پھر اور بھی کسی آر ڈی بھی لائٹ کا سہارا پلے سکتے ہیں تو گائز اب آتی ہے موبائل سے ویڈیو شوٹ کرنے کا موبائل سے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے اگر آپ نورمل کیمرا کا یوز کرتے ہیں جو آپ کو آرڈی موبائل میں رہتا ہے اگر اسے شوٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کا جو آڈیو ہے وہ آپ کا صحیح طریقے سے ریکارڈ نہیں ہو پائے گا اور نوائز بیگرونڈ نوائز وہ کیچ ہو جاتی ہے اور جو بھی ویڈیو کو دیکھے گا یا سنے گا تو آپ کا آڈیو کوالیٹی بھی بیکار رہتا ہے تو ایسے میں جتنے بھی نئے یوٹیوبر ہیں یا پھر جو بھی موبائل سے اپنے ویڈیو کو شوٹ کرتے ہیں ان کے موبائل پر ایک ایپ ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس ایپ کا نام آپ نے سنو ہوگا نہیں سنو ہے اس ایپ کا نام ہے اوپن کیمرا اوپن کیمرا یوز کیسے کرتے ہیں چلیے بتا دیتا ہوں تو گائز یہاں پر اپنے ویڈیو کو شوٹ کرنے کیلئے پیسٹور میں آپ کو اوپن کیمرا ڈاؤنڈ کرنا پڑے گا اس ایپ کا ایک آئیکن دیکھ سکتے ہیں اوپن کیمرا نام ہے ڈسکریپچن ملنک ہے وہاں سے اسے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ایپ اوپن ہونے آپ کو نورمیلی گائز یہاں پر آپ کو ویڈیو سوٹ کرنے کی اوپسن مل جاتی ہے یہاں پر آپ کا جو گائز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے گائز ویڈیو سوٹ ہونے کے بعد آپ نے ویڈیو سوٹ کر لی ہے تو یہاں پر آپ نے سکھا کس طریقے سے ویڈیو کو سوٹ کرتے ہیں اب بات آتی ہے ویڈیو کو ایڈیٹ کیسے کریں ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے کی لیے گائز پلی سٹوری میں بہت سارے آپ کو ایپ مل جائیں گے بڑ آپ کو اگر ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے وہ بھی پروفیشنل طریقے سے تو کچھ ایپ کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کینسوٹ ہو گیا ولوگیڈ ہو گیا اور بہت سارے آپ کو ایپ دیکھنے کو مل جائیں گے ڈسکرپسن میں لنک دے دیتا ہوں وہاں سے آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹ کیسے کرنی ہے آپ کو سیمپل طریقے میں جج میں سمجھا دیتا ہوں تو ویڈیو شوٹ ہونے کے بعد آپ کو ایڈیٹ کرنے کیلئے ایپ کا یوز کر سکتے ہیں پلی سٹور میں جا کر آپ بہت سارے ایسے ایپ ہے جہاں سے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ویڈیو چوز کرنی ہے جو بھی آپ ویڈیو لیتے ہیں یہاں پر ویڈیو چوز کرنے کے بعد آپ نے جو ویڈیو بنائے ہے سپوس میں نے یہ لیا ہے یا پر آپ کو رائٹ ٹک کر کے آپ کا ویڈیو میں پر آ جائے گا دیکھیں یہاں پر آپ کا یہ ویڈیو آ چکا ہے دیکھ لیں تو یہاں پر آپ سارے ایسے ایسے مل جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈریم کرنا ہے تو ڈریم والے اوپشن میں یعنی ویڈیو کو اگر کٹ کرنی ہے جہاں سے آپ ویڈ کٹ کرنا ہے یا فیل سپیٹ کرنا ہے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ویڈیو کو کٹ یا فیل سپیٹ کرنے کے بعد بیگرون موسیق بھی لگا سکتے ہیں آپ پر اوپشن دی گئی ہے سٹیکر بھی بہت سارے بیگرون ویڈیو کو آپ نے ویڈیو ایڈیو کر لیا ویڈیو ایڈیو کر لی اب آتی ہے thumbnail کٹ تو گائز آپ نے ویڈیو سوٹ کر لیا ویڈیو کو ایڈیو کر لیا اب بات آتی ہے thumbnail کٹ 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 سکتے یوٹیو بر کافی ایزی ہوتا ہے پک سوٹ کر لیا ویڈیو ایڈیو کر لی اب آتی thumbnail کی بات use کر یعنی بنانے سہارا آپ لے سکتے ہیں پک سوٹ کٹ بنا پک پک سوٹ کٹ نور کچھ اچھا رہت ہے تو آپ یہاں پر سیمپل سا بیگرون کٹ کر سکتے ہیں کلر بیگرون جو آپ لینا چاہیں کلر بیگرون لینے کے بعد آپ کو دیپ لی سمجھا پاؤں گا پر آپ پک پک سوٹ بنا سکتے دیپ ویڈیو دیکھ نی ہے پک سوٹ بنا لیا اپ میرے ویڈیو میں بنا لیا اوپن کیمرا کا کیسے استعمال کرتے ہیں ان سارے ٹاپ ویڈیو بنا لیا آپ نے دیکھ سکتے ہیں پک سوٹ بنا جاتا ہے اس طریقے ویڈیو آپ نے بنا لیا اپ چیز جو آتی ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کیلئے آپ کو یوٹیوب اوپن کرنا ہے چینل پر جانا ہے یہاں پر آپ کو اپلوڈ کا option مل رہا ہے اپلوڈ پر کلک کریں آپ نے جو ویڈیو بنا کے رکھی ہے اس ویڈیو کو شکر کریں آپ کا ویڈیو آج 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 آگ نیچے آپ دیکھیں ٹائٹل ڈسکریپشن رہتا ہے تو ویڈیو جس ٹاپک پر بنائیں اس ٹاپک کا نائم لکھیں یعنی ٹائٹل دیں اس کے بعد ڈسکریپشن دیں جو آپ کا ٹائٹل ہے اس ہی ریلیٹیڈ آپ ڈسکریپشن mention کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کا ویڈیو جو ہے آپ کو یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے لگے گا اور ہوتے وقت اگر آپ کو تھامنی ایڈ کرنی ہے تو آپ ویڈیو سٹوڈیو کو سہارا لے سکتے ہیں ویڈیو سٹوڈیو ویڈیو سکسی لیٹ کریں وہاں پر ایڈ تھامنیل کو option مل جاتا ہے آپ کو کیسے کرنی اس دیں دوں گا وہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں تھامنیل کس طریقے سے ویڈیو پر لگاتے ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ سمجھ سکتے ہیں تو guys اس ویڈیو میں آپ جانے کہ کس طریقے سے ایک موائل کے ذریع آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہی یعنی ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں اور فیچر میں آپ اپنے طریقے سے یا اپ ڈیٹ کر بھی اپنے حساب سے ویڈیو کو بنانا ایڈیٹ کرنا اپنے حساب سے کر سکتے ہیں بھر یہ کیول نئے یوٹیوبر کے لیے ہے یا ایک ویڈیو